سنکڑوں سالوں سے یہ مکمل درگہ جو ہے پتھروں سے بنائی گئی ہے آج بھی ایسے ہی کھڑا ہوا ہے کٹوریاں رکھی ہوئی ہیں جو کے اندر تاویز وغیرہ دکھا ہوا ہے ماشاءاللہ تو اس میں آپ پانی راز رکھے جو ہیں معاید ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میز بات محمد عمیر قادری پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلا و اسلام چینل کو اور میری پوری امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے ناظرین آج ہم پھر سے جا رہے ہیں بہت ہی پیارے سے گاؤں یا اسے ٹاؤن کہلیں جس کا نام سیرا ہے جو کہ بنگلورو سے تقریباً ایک سو اکیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اور وہاں پر کئی اولیاء اکرام آرام فرما رہے ہیں تو وہیں کی زیارت کے لیے آپ جا رہے ہیں اور جس درگاہ کے آپ زیارت کرنے والے ہیں یہ درگاہ شریف ہے حضرت مالک ریحان یا ملک ریحان وہاں پر جا کر پتا چلے گا صرف میں نے یہ نات پڑھا ہے اور یہ لکھنے میں اکثر سیم اسپلنگ لکھ دیتے ہیں لیکن وہاں پر جا کر کے اصل نام کیا ہے حضرت کا پتا چل جائے گا مالک ریحان ہے یا ملک ریحان ہے انشاءاللہ وہاں پر جا کر یہ پتا کریں گے تو ہم لوگ روانہ ہو چکے ہیں بنگلورو سے اور ابھی ہم کھڑے ہوئے relatives جیسی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرو سٹیشن وہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے جیسی کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹر اسٹیشن نظر آ رہا ہے اور جس ف وایور پر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ ف وایور ہے پینیا کا پینیا نیچے میں پڑتا ہے پینیا کا ف وایاور ہے اور دیکھیں یہاں پر میٹرو جا رہی ہے یہ بنگلورو میٹرو ہے اور جس جگہ پر ہم کھڑے ہوئے گاڑیوں کو راکنے کے لیے یہ جگہ بنائی گئی ہے یہاں پر کھڑنے سے آپ کو جو ہے مینڈرڈ والوں کو کوئی بھی جو ہے ڈسٹرپ نہیں ہوتا تو چلے چلتے ہیں سیرا کی زرزمین پر زیارت کرتے ہیں درگا شریف کی تو ویڈیو میں انٹک بنے رہی ہے تو ناظرین آج ہم جا رہے ہیں ملک ہندوستان کی ایک ریاست کرناٹکہ اور کرناٹکہ میں موجود ایک تاریخی شہر جس کا نام سیرا ہے اور سیرا میں کئی اولیاء اکرام آرام فرما رہے ہیں انہی اولیاء اکرام میں سے ایک مشہور ولی جن کا نام حضرت ملک ریحان پادشا رحمت اللہ تعالی ہے ناظرین بنگلورو سٹی سے تقریباً یہ درگا شریف ایک سو اکیس کلومیٹر کی امدوری پر ہے اور جانے کا جو راستہ ہے یہ ممبئی ہائیوے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت راستہ ہے اور راستے میں یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نجگل کا پہاڑ کہتے ہیں جو کہ دباس پیٹ علاقے میں موجود ہیں اس پہاڑی پر دو اولیاء اکرام آرام فرما رہے ہیں ایک آدھے پہاڑ کے راستے پر اور دوسرے والی پہاڑ کی چوٹی پر آرام فرما رہے ہیں یہاں کا ولاغ میں نے الگ سے بنایا ہوا ہے بڑا ہی خوبصورت ولاغ ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ ولاغ نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں اس دونوں ولاغ کے میں نے لنک دیئے ہوئے ہیں اس کی مدد سے آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو بہرحال اسی راستے کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم چلے جائیں گے تو ٹمکور ملے گا ٹمکور سے اور آگے چالیس یا پچاس کلومیٹر چلے جائیں گے تو شہر سیرا ہمیں مل جائے گا ناظرین اس ویڈیو میں آپ حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی کی ہسٹری اور ان کی بہت ہی خاص کرامت جو کہ بہت ہی مشہور و معروف ہے اور بہت ہی عالی کرامت ہے اس کرامت کو اور ہسٹری کو آپ اس ویڈیو میں سماعت کرتے رہیں گے یا علی المرتضی علیلو سلام سر جھکا کر کہتے ہیں سارے غلام یا علی المرتضی علیلو سلام مصطفیٰ کے لادلے ہو تو ناظرین فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں سیرا کی سرزمین پر جسے ہسٹوریکل سیٹی کہا جاتا ہے تو بہرحال ہم موجود ہیں سیرا میں اور سیرا کی جو سب سے بڑے خطوب ہیں جنہیں کہا جاتا ہے خطوب سیرا حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی کی دربار میں ہم حاضر ہیں جیسے کہ یہاں ملکل آپ گمبر شریف دیکھ سکتے ہیں اور مین گیٹ پر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا مالک ریحان ہے یا ملک ریحان ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا نام پڑھ کر گئے انگلیش میں لیکن یہاں جب پہنچے ہم تو اردو میں لکھا ہوا تھا تو سمجھ میں آئے کہ حضرت ملک ریحان پاشا رحمت اللہ تعالی ہے تو یہ ان کی درگاہ شریف ہے انٹرنس یہ ہے اچھلے اندر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت کے بارے میں جو بھی ہمیں پتا چلتا ہے ہسری ہو یا کرامتیں تو ویڈیو میں ان تک بنے رہی ہیں ناظرین حضرت کا نام حضرت ملک ریحان پاشا رحمت اللہ تعالی ہے لوکل میں لوگ ریحان یا ریحان بھی کہتے ہیں لیکن اصل پرانونسیشن جو ہے اس کی ہے ریحان ہے را یا زبر ری یہاں پر جو ہے یائلین کا قائدہ جو ہے یہاں پر استعمال کیا جائے گا اور ریحان جو ہے قرآن شریف میں بھی اس نام کا ذکر آیا ہے تو بہرحال اصل نام ہوگا ملک ریحان اور پاشا آپ کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور یہاں پر آپ مین بورڈ بھی دیکھیں تو حضرت ملک ریحان پاشا ہی لکھا ہوا ہے تو ناظرین پاشا جو ہے بنگلورو اور جو ہے آندرہ پردیش میں خاندانی طور پر بھی لگایا جاتا ہے لیکن اصل جو پاشا جہاں تک کہ ہماری تحقیق ہے تو کسی حکمران کو کسی معزز آدمی کو یا پھر لیڈر کو کہا جاتا ہے اور آج بھی اگر آپ ہیدر آباد اور آندرہ پردیش کے چند جو تاریخی شہر ہیں جیسے کرنول وغیرہ وہاں پر چلے جائیں گے تو وہاں پر جو کوئی معزز لوگ ہوتے ہیں انہیں عام لوگ پاشا کے نام سے پکارتے ہیں تو بہرحال بادشاہ کنگ یا جو ہیں صوبے دار ہوں یا پھر کوئی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں تو ان کو لوگ پاشا کہا کرتے تھے تو یہی ہمیں لگتا ہے کہ حضرت ملک ریحان کے نام کے ساتھ جو پاشا لگایا جاتا ہے وہ اسی نسبت سے لگایا جاتا ہے چونکہ حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالیٰ علی جو ہیں سرہ کے صوبے دار گزرے ہیں ناظرین حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالیٰ علی صوبے سرہ کے سولہ سو اٹیس ایسویں سے لے کر یعنی سکسٹین ٹھٹی ایٹ ایسویں سے سولہ سو پچاس ایسویں یعنی سکسٹین ففٹی ایسویں تک صوبے دار رہے ہیں صوبے دار یعنی گورنر گزرے ہیں مئیسور گزیٹر نے حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالیٰ علی کے مقبرے کا ذکر کرتے ہوئے ایک قدبے کا ذکر کیا ہے اور محمود بنگلوری نے اسی قدبے کی نقل تاریخ جنوبی ہند میں دی ہے اسی قدبے میں کہا گیا ہے کہ حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالیٰ علی ایک ہزار سینٹالیس ہجری مطابق سولہ سو سینٹیس ایسویں میں سیرا کی سرزمین پر رونہ قفروز ہوئے تاکہ سیرا کی خوبصورتی کو بڑھائیں اور چونکہ آپ ایک اللہ کے ولی بھی تھے تو تبلیغ اسلام اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا یہ بھی آپ کا مقصد رہا ہوگا حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالیٰ علی بڑے صاحب اعصاف تھے بے شمار دولت آپ کے پاس تھی اس کے علاوہ آپ صوبہ سیرا کی گورنر بھی تھے مگر ان سب کے باوجود آپ کی زندگی بڑی سادہ تھی آپ سادگی پسند تھے اور آپ اپنے صوبہ داری کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ذکر الہی میں اپنا زیادہ وقت گزارہ کرتے تھے حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالیٰ علی سلطنت بیجاپور کے منصب دار تھے رن دولہ خان اور افضل خان کے ساتھ سرا کے مارکے میں بڑے جوہر دکھائیں محمد عادل شاہ کے زمانے میں آپ کو سرا کا صوبہ دار مامور کیا گیا تھا تیرہ چودہ سال آپ نے حسن تدبیر اور جانفیشانی سے اس صوبے کا بندوبست کیا خندقیں کھدوائیں آپ نے قلعے کو فوج کیلئے مخصوص کر دیا قلعے سے باہر شہر بسایا چوک اور بازار بنائیں قلعے سے ایک کوس کی مسافت پر ایک اور بستی آباد کی جس کا نام ملکہ پور رکھا ملکہ پور حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی کے مقبرے کے نزدیک ہی واقعے ہیں ہمیشہ آبدانی اور زرارت اور تجارت کی ترقیقہ خیال رکھتے تھے اپنے حسن سلوک سے عوام کو آپ نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا آپ سب کے ساتھ انصاف فرمایا کرتے تھے آپ گورنر تھے اور آپ کے اندر جتنا بھی صوبہ آتا تھا اس میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے دوسرے مذہب کے لوگ بھی تھے لیکن آپ سب کے ساتھ انصاف فرمایا کرتے تھے اور سب کے ساتھ رحمدیدی کا معاملہ آپ فرمایا کرتے تھے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سب کے ساتھ برابر انصاف آپ کا یہ شیوہ تھا اور یہی اسلام کا بھی شیوہ ہے اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے چاہے کوئی بھی دھرم کیوں نہ ہو ہمیں سب کے جذباتوں کا خیال رکھنا چاہیے یہی اسلام کی تعلیمات ہیں جو صوفیہ اکرام نے بھی عام فرمائی اور وہ اپنی پوری زندگی اسلام کی ان تعلیمات کو عام کرتے رہیں یہی وجہ ہے کہ آپ درگاہوں پہ چلے جائیں وہاں صرف آپ کو مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر دھرم کے لوگ آپ کو ملیں گے اور حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی کی درگاہ شریف کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر خدمتیں ہندو لوگ کیا کرتے ہیں وہ بڑی ہی عقیدت و محبت رکھتے ہیں اس درگاہ شریف سے یہاں کی سجاوٹ ہو چاہے اور کاروائی کیوں نہ ہو ہندو لوگ بھی بڑھ چڑھگر کے حصہ لیتے ہیں اور وہ بھی حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی سے بڑی ہی عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور یہی اسلام کا پیغام ہے جو کہ صوفیہ اکرام نے اپنی پوری زندگی میں اس پیغام کو عام رکھا اور اس کا رنگ آج بھی ہمیں درگاہوں پر نظر آتا ہے حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی نے اپنی ظاہری زندگی ہی میں اپنا مقبرہ تیار کروا دیا تھا اور اپنی مقبرے کے بازوں میں ایک مسجد کی بھی آپ نے تعمیر کروائی جو کہ آج بھی یہ مسجد اپنے حال میں موجود ہے اپنی اصلی حال میں موجود ہے اور بڑی ہی خوبصورت مسجد ہے یہاں پر نمازیں پڑھنے سے ایک الگ ہی سرور حاصل ہوتا ہے حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی نے اپنی سرپرستی میں اس مسجد کی تعمیر کروائی ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ نے بھی اس مسجد میں نمازیں ادا کی ہیں تو ایک روحانیت ہمیں ان مسجدوں میں مل جاتی ہیں جن کا تعلق اولیاء اللہ سے ہوتا ہے اور اس زمانے کے جو مسلمان تھے بڑے ہی تقویٰ و پریزگار لوگ تھے اور ان کے ہاتھوں میں جب یہ مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں تو یہاں پر عبادتیں کرنے کا سرور ہی کچھ اور ہوتا ہے تو بہرحال ناظرین حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی کی ایک کرامت جو میں آپ کو بیان کرنے والا ہم بڑی ہی مشہور و معروف کرامت ہیں اور سرا کی سرزمین پر بڑے سے لے کر چھوٹے تک اس کرامت کو اپنے زبان پر زد کر لیا ہے اور ہر کوئی اس کرامت کو بیان کرتا ہے بہرحال ناظرین وہ کرامت یہ ہے کہ جیسے میں عز کر رہا تھا حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی نے اپنی ظاہری زندگی ہی میں اپنے مقبرے کی تعمیر کروا دی تھی اور جب آپ تعمیر کرواتے تھے تو مزدو صبح سے شام تک جو ہیں اس مقبرے کی تعمیر کرتے تھے اور یہ جو چار منار جس پر بنے ہوئے ہیں آپ کو ایک جگہ نظر آ رہی ہیں یہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی چلا فرمایا کرتے تھے یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ملک ریحان یہیں پر بیٹھ کر کے آپ اپنے مقبرے کی تعمیر کروایا کرتے تھے تو ناظرین حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی اپنے آنکھوں کے سامنے رہ کر یہ تمام تعمیر کرواتے تھے اور جب وہ مزدور اپنا کام ختم کرتے صبح سے شام تک اس مقبرے کی تعمیر کرتے اور شام میں حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی کے پاس اپنی مزدوری لینے کے لئے آتی یعنی جو کام کیا تھا اس کا پیسہ لینے کے لئے حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوتے تھے تو حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی ہر ایک مزدور کے آگے ایک ایک مٹی کا گڑا بناتی یعنی ایک ایک مٹی کا دھیر بناتے اور پھر اپنی چھڑی سے یعنی حضرت ملک ریحان کے پاس ایک چھڑی ہوا کرتی تھی اس چھڑی سے ان دھیروں کے اطراف میں جو ہیں لکیر بنا دیتے تھے یا پھر اس چھڑی کو ان دھیروں پر مارتے تھے مٹی کے دھیروں پر وہ دھیر مٹی کی ہوا کرتے تھے تو جس مزدور نے جیسی محنت کی جس مزدور نے جتنی ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کیا صبح سے شام تک تو اس مزدور کو اتنی ہی مزدوری جو ہے ان مٹی کے دھیروں سے ملتی یعنی وہ مٹی کا دھیر پیسوں میں بدل جاتا اور پھر وہ پیسہ ان مزدوروں کو ملا کرتا اور جس نے جتنی محنت کی اسے اتنا ہی زیادہ پیسہ ملتا اور اگر حاملہ عورتیں کام کرنے کے لئے آتی تو انہیں ڈبل مزدوری ملتی تھی اور یہ حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی کی ایک عظیم کرامت ہے سبحان اللہ کیا شان ہے ایک اللہ کے ولی کی کہ مٹی کو اگر حکم فرما دیتے ہیں اپنی چھڑی سے اشارہ کر دیتے ہیں تو مٹی کا دھیر جو ہے پیسوں میں بن جاتا ہے یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ دنیا کی دولتیں وہ اپنے ٹھوکروں میں رکھا کرتے ہیں اور جب وہ خدا کے ہو جاتے ہیں تو ساری خدا ہی ان کی ہو جاتی ہیں دنیا کے خزانے جو ہیں ان کے قدموں پر نچھاور ہو جاتے ہیں اور یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے تو ناظرین آپ مزا شریف کے پاس آئیں گے درگاہ میں بلکل میں مزا شریف کے بغل ہی میں موجود ہوں تو مزا شریف کے پہنتے جانے ہیں یہاں پر لف سنٹ میں یہ مٹکہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پر اندر پانی رکھا ہوتا ہے جو بلکل ٹھنڈا ہو جائے اور یہاں پر پینے کے لئے اندر سے پانی دے کرتے ہیں یہ پیتر کے جو ہے کٹوریاں رکھی ہوئی ہیں جو کے اندر تاویز وغیرہ دکھا ہوا ہے ماشاءاللہ تو اس میں آپ پانی را کر کے جو ہے پی سکتے ہیں اندر آ کر کے اور بڑا ہی سکن ملتا ہے کیونکہ اللہ کے ولی کی مزار کے قدی میں پانی رکھا ہوا رہتا ہے تو اس پانی میں بھی بیض ضرور رکھ میں ملتا ہے اسے پینے گے تو انشاءاللہ پیمار سے شکابی میں لے گیا اور جس نیت سے پینے گے انشاءاللہ آپ کے نیتیں پوری ہوں گی ناظرین حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی کا وسال شریف سولہ سو پچاس عیسوی میں ہوا یعنی سکسٹین ففٹی سنٹری میں سراہی کی سرزمین پر آپ کا وسال ہوا یعنی آج دو ہزار اکیس کا وسال چل رہا ہے تو دو ہزار اکیس میں تین سو اکہتر یعنی تری سیونٹی ون ایئرس آپ کے وسال کو ہو گئے ہیں اور آپ کے اس درگاہ شریف کی خوبصورتی سب بولنے سے نہیں بلکہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور مکمل درگاہ شریف کی تعمیر پتھروں سے کی گئی ہے اور درگاہ شریف کے اندر اور باہری حصے میں پتھروں ہی سے خوبصورت نقاشی کا مظاہرہ یہاں پر کیا گیا ہے خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر پتھروں ہی کو تراش کر کے اچھے اچھے ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں اور اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں سے یہ تمام خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں سنکڑوں سالوں سے یہ مکمل درگاہ جو پتھروں سے بنائی گئی ہے آج بھی ایسے ہی کھڑا ہوا ہے یہ پتھروں پہ اور یہ عبارتیں دیکھئیں آپ کتنی بہترین بنائی گئی ہے سنکڑوں سالوں سے آج بھی ایسے ہی موجود ہے ناظرین یہ جو ہسٹری ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ تحقیق سرات تاریخ کے آئینے میں اس کتاب کے حوالے سے ہم نے تمام ہسٹری آپ کو سنائی ہے اور حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی کا نصب نامہ اور آپ کا شجرہ مبارک جو ہے یہ ہمیں اس کتاب میں نہیں ملی اور نہ ہی درگاہ شریف میں ہمیں آپ کا کوئی شجرہ مبارک دیکھنے کے لیے ملا اگر مل جاتا تو میں آپ کے پیر و مرشید اور آپ کا سلسلہ وغیرہ بھی بتا دیتا اور اگر کوئی ایسے شخص اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جن کے پاس آپ کا شجرہ مبارک اور آپ کا نصب نامہ موجود ہیں تو ہم سے رابطہ کریں ہمیں ایمیل کریں یا انسٹاگرام پر ڈی ایم کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں یہ تمام ایٹرز بیان کروں گا ناظرین حضرت ملک ریحان رحمت اللہ تعالی کا عرش شریف ہر سال رجب کے مہینے کی 21, 22 اور 23 تاریخ یعنی 21, 22 اور 23 تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے اور درگا شریف آنے کا لوکیشن میں نے دیا ہوا ہے جس کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ دربار میں حاضری دے سکتے ہیں ناظرین یہ تھا حضرت ملک ریحان پاشا رحمت اللہ تعالی کا ویڈیو کیسا لگا آپ کے ویڈیو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور جب بھی آپ کو اس راستے سے گزرنا ہو یا آپ کو بینگلور آنا ہو تو اس دربار میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں بڑا ہی تاریخی دربار ہے بڑا ہی خوبصورت دربار ہے اور اندر حاضری دینے کے بعد جو دن کو سکون ملتا ہے اسے ہم بیان نہیں کر سکتے تو کیسا لگا ہے ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہمیں اور جو ہے ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں اور کونسی درکہ کا آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں انسٹا ایڈیا آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی اور لنک دسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے ولیوں کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ